حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر 62 سال عمر ہے خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہی آپ کی اہلیہ نے زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا فرما پتا کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے کہیں کوئی تکلیف تو نہیں درد تو نہیں سابزادے آئے اببا جی کیا بات ہے فرمایا اممہ کو بلاؤ سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے اردگیرد سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ سچے رسول کے سچے صحابہ حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے عدل والا ہے انصاف والا ہے تو اببا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا کہیں گھر میں تو نہیں کوتنیا کرتا رہا میری بات پر توجہ کرنا کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کاری کوئی نہ سکے لیکن جب عمل کے لستے پر ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے وہ بند ہے عمل کس نے کرنا ہے آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے بیس لوگ مل جائیں گے بیس لوگ لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے تو حضرت عمر فارق رو رہے تھے کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا تو آپ کی اہل یا نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوا ہے آپ کو جاہو جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نکاح بوڑ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی چاہا تو میرے اندر بھی تے نا کہ میرا شہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا کہیں مجھے لے کے جاتا تو میں تو کچھ نہیں دیکھا مجھے بڑا شکوا ہے حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لئے معاف کر دے بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی یہ سمجھ لیں بیوی کے لئے تو خامد کا بہت بڑا مقام ہے نا لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے اپنی کمزوری پر غلطی کا اطراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کر دی میری شرط پوری کریں فرمایا وہ کیا فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لئے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھوکے دیتی تھی میری عزت کی حفاظت کرتی تھی میرے بستر کو پاک رکھتی تھی کہیں گے تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا رب نے اگر عمر کو اپنے فضل اپنے کرم اور اپنے معبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا عمل کا رستہ عمل کا رستہ دیکھیں نا دو دفعہ استاد بات کرتا ہے دو دفعہ اور کچھ زیادہ ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فیل اور پھر پی ایچ ڈی کی اسم کا استاد ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا وہ دو دفعہ سکوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ نراض ہو جاتا ہے کہتا ہے میں دو دفعہ کا آئے بچے کو آپ دو دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو خصہ آتا ہے نہیں آتا بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا ہے تو سمجھ نہیں رہا بات کو اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو سینکڑوں دفعہ اور یہ بہانے کر رہا ہے یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے پھر کہتا ہے میں بے چان رہتا ہوں میں بے قرار رہتا ہوں عمل کا رستہ اس کو اختیار کریں آپ سکون میں رہیں گے